بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم چپٹر 11 میں کیب کا وہ سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے کہ ادر پہ سران پورسلین اور پورسلین فیوسٹل میٹل ریسٹوریشن اس طرح اس کا نام ہے لیکن ہم ان کے انٹرڈکشن سے پہلے ہم ایک کرنیکل کیس بنائیں گے اور ہم یہ بتائیں گے کہ میٹلز اینڈ آلائز کی کیا کیا ڈس اڈوانٹیجز ہیں جن کی بنیاد پہ پھر ہمیں الگ دوسرا کلاس آف میٹریل جو ہے جو کہ سیرامیکس میں ان میں ہمیں جانا پڑا اب اگر آپ ایک یہاں دیکھ رہے ہیں تو دس ایس دی میٹل کران یہ ہم اس مریض کو لگاتے ہیں کہ جس کا مریض داند تو ہو لیکن اس کا کراند سیویرلی ڈیمیج ہو اور ہم اس کو یا ہم نے اس میں آر سی ٹی کی ہو اور ہم اس داند کی لائف کو پرولانگ کرنا چاہیں تو ہم اس کو پہ یہ کران لگا لیتے ہیں جو نیچے دو داند ہوگا ہمارا وہ ہمارا ایبارٹمنٹ کے لائے گا تو یہ جو ہے اس کی اوپر یہ میٹل کران آ جائے گا تو یہ میٹل کران چونکہ سارے کا سارا میٹل ہے اس کو میٹل کران کہتے ہیں تو اگر ہم اب جائیں کہ کیا کیس کیا بند ہے کلینکل کیس ہم کس طرح حل کرتے ہیں تو ہم نے یہاں لے کہ میسنگ ٹیٹ کین بی ریسٹورڈ بائی میکنگ کراؤنز اور فکس پارشل ڈینچرز بائی دی پراسیز آف لاس ویک ٹیکنیک اینڈ کاسٹنگ یوزنگ میٹلز اینڈ ایلائز اس کے بارے میں ہم چپٹر ساتھ آٹ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں لیکن اگر ہم نے ایک کراؤن جو ہے میٹل کا بنایا ہے تو اس کی کچھ ڈیس اڈوانٹیجز ہیں اس کی ڈیس اڈوانٹیجز کیا ہوں گی کہ ایک تو میٹلک کلر ہوگا لیٹس اے اگر پیشنٹ کا انٹیریئر دانت ہے ون ہے ون میسنگ ہے اس کا یہ ون نہیں ہے اور پھر ٹو ہے اب جب آپ اس کو ایک ٹوٹل میٹلک کراؤن یا بریج لگائیں گے تو جو پیشنٹ سمائل کرے گا تو یہ بیچ میں کافی جو ہے جو ہے انیس اٹھیک لگتا ہے مزل اس کا موہ میں اچھا نہیں لگتا تو ایک تو یہ ہے کہ میٹلک کلر جو ہے اس کی وجہ سے ٹوٹل میٹل کراونز کو ہم زیادہ آپ پسند نہیں کرتے ہیں دیو ٹو دیل کلر آف دی میٹل دوسرے جو ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ترمال کانڈکٹیوٹی جو ہے میٹل کے بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر یہ آپ کا اباتمنٹ کے اندر پل پڑھا ہوئے لیویں دوت ہے یہ اور آپ نے اس پر اس طرح ٹوٹل میٹل کراؤن لگا دی ہے تو جب پیشنٹ ہوت اینڈ کوڈ لے گا تو وہ سنسیشن اس کی پلپ کو بڑی جلدی فیل ہوگی تو بیکاز بھی نو کہ میٹلز اور ایلائز جو ہے ان کی طرق میں کانڈکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے پلپ کو بہت جلدی جو ہے یہ ڈیفرنس کا پتہ چلتا ہے اور پیشنٹ کو ان دی فارم آف سنسیٹیویٹی اور پین جو ہے یہ فیل ہوتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ میٹلز لیو اکسیجن ان کی پر اگر آپ موہ میں اس کو لگائیں گے تو موہ میں ایسے پروسٹیسیز جو سارے کا سارا میٹل پر مشتمل ہو تو اس کی کوروزن بہت زیادہ ہوتی ہے کوروزن پروڈکٹس بنتی ہیں اس کی یہ جو ہے کہ کوروزن ایز آلسو اڈیس اڈوانڈیج آف دا میٹلز اینڈ ایلائی ریسٹوریشنز دوسرا اس کی فٹیگ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے لیٹسے ایک آپ نے ایک لور منڈبل اگر ہم لیں اور ہم اس میں ایک لانگ سپین واری پروسٹیسیز لگائیں اگر یہ ہمارے پاس لیٹسے ایک این آئین ہیں اور یہ ہمارے پاس ایٹ ہے اور ہم نے یہ اس پہ سارا جو ہے ایک پروسٹیسیز لگایا ہے تو آپ دیکھیں کہ بیچ میں فری سیڈل یا فری جہاں پہ دانت میسنگ سپین جس کو ہم کہتے ہیں سپین بہت زیادہ ہے تو کھانے کے دوران جب اس پہ یہاں پہ لوڈز پڑی گی تو اس میں بینڈنگ پروڈیوس ہوگی تو اور اسے آہستہ اس تک کبھی کبھی اسے جو ریفریکچر پی کٹسٹرک فیلیر ہو جائے گا اس پروسٹیسیز کا تو یہ جو ہے میٹل اینلائز کی جو ہے اگر ریپیٹیٹلی اس پہ لوڈ پڑا سائیکلک میسٹیکیٹلی لوڈز اگر اس پہ پڑ دیں تو اس کی پھر سٹرکچر فیلیر ہو جائے گی دیو ٹو دے فیٹیک پھنامینا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میٹلز اینلائز آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈکٹائل اور مینیبل ہوتے ہیں تو اگر یہ سارے کا سارا بریج یا فکس پروسٹیسز آپ نے میٹلز اور اینلائز کا بنایا ہے تو لوڈ کے جب اس پہ پڑے گا میسٹیکیشن کے دوران تو اس کی بینڈنگ ہوگی وہ بینڈنگ جو ہے آپ کو چونکہ یہ نیچرل ٹو پہ ابٹمنٹ کی صورت لگی ہوئے ہیں تو جب یہ اس طرح بینڈنگ ہوگی تو یہ دان جو ہے آپ اس میں قریب ہوں گے تو یہ پی ڈی ایل ہے اس میں سویر غلط منفی اثرات ہوں گے تو آپ کے پی ڈی ایل سے ابٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پیتالوجیکل چینجز اس میں آ سکتی ہیں دیو ٹو در مینیبلیٹی اور ڈکٹیلیٹی پرابرٹی آف در میٹلز اینلائز تو ان ڈیسڈوانٹیجز اس کو دیکھتی ہوئے کیا ہم کیا کریں کہ ہمارے پاس وی ویل منیمائز کروشن ریزسٹنس اور میکسیمائز کروشن ریزسٹنس اور ترمل کانڈکٹیوٹی کو ہم اس کی کم کریں تو ہمیں ایک نئے میٹیریل میں جانا چاہیے ہمیں ایک ایسا میٹیریل لگانا چاہیے کہ جس میں یہ ڈیسڈوانٹیجز نہ ہو سوڈیسڈوانٹیجز ایلائز شوڈ بی ایڈریس بائی دی اپلیکیشن آف نیو میٹیریل جو کہ ہمارا سیرامک میٹیریل ہوتا ہے جس کو ہم سیرامک کہتے ہیں ہم سیرامک پہ پوری ویڈیو بنائیں گے لیکن آج ہم نے جس صرف ایک کلینیکل کیس کی بنیاد پہ کہ کہاں پہ ہم میٹر سے آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہے ہیں ٹوورز دی سیرامک کی طرف ہم جائیں گے تو یہ جو شارٹ کمنگز ہم نے اوپر شارٹ کمنگز ہے وہ بین ایڈریس بائی دی یوز آف سیرامکز تو سیرامک کی پھر ایڈوانٹیجز کیا ہو جائیں گی سیرامک کی ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ یہ چونکہ یہ کافی ڈیفرنٹ شیڈز میں ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں تو اور داند کی شیڈ میں بھی ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں اس لئے ان کی ایس تھیکس بڑی اچھی ہوتی ہے سو سیرامکز ہے گوڈ ایس تھیکس پرابرٹی اور اس کی تھرمل کانڈکٹیویٹی جو ہے یہ بہت کم ہوتی ہے اس لئے یہ اگر آپ میٹل میں دیکھیں تو اس کی تھرمل کانڈکٹیویٹی زیادہ تھی تو یہاں بھی اس کی تھرمل کانڈکٹیویٹی کم ہو گئی ہے کروژن ریزیسٹنس بھی سیرامکز کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور عام طور پر ہم اس کو جب ہم اس کو موں میں لگائیں تو اس کے کوئی پروڈکس کوئی کروژن پروڈکس نہیں بنتی تو ہم کہہ سکتے ہیں کیمیکلی سیرامکز آر کیمیکلی انرڈ سیرامک میٹیریل بریٹل ہوتے ہیں اور نون ڈکٹائل ہوتے ہیں یہ ٹوٹ تو سکتے ہیں لیکن ان کو بینڈ نہیں کیا جا سکتا تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بینڈن کی وجہ سے ہمارے پاس جو پیتلوجیکل کنڈیشن بنتی ہے تو اگر یہ سارے کا سارا ریسٹوریشن ہم سیرامک میں بنائیں گے تو یہ بینڈنگ اس میں نہیں ہوتی ہے تو بینڈنگ کی جو ڈکٹیلیٹی کی پروپرٹی اور دوسری ہے کہ سیرامک جو ہے ایک نیچر میں بہت زیادہ آبیلیبل ہے کوئی ریئر قسم کا میٹیریل نہیں ہے ہمارا ارت کرس جو ہے وہ موسٹی جو ہے وہ سیرامک کا ہے جب ہم سیرامک پہ نئی دوسری ویڈیو بنائیں گے تو پھر ہم وہاں دیکھیں گے کہ سیرامک کی بندنس نیچر میں کس قدر زیادہ ہے لیکن اس کے ان ایڈوانڈجز کے ساتھ ساتھ سیرامکز کے بھی اپنے کچھ ڈس اڈوانڈجز ہیں ان میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ سیرامک اور ٹیکنیک سینسٹیو آپ کو سیرامک کی کوئی چیز کراؤن بنانے کے لیے سپیشل فرنس چاہیے ہوگا سپیشل ایکوپمنٹ چاہیے ہوگا تاکہ آپ اس کو پروسس کر سکیں تو آپ کو بہت زیادہ ہیٹ لگانا کی درکار ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیٹ انرجی جو ہے وہ ہمارے ہاں کتنی مہنگی ہے اور اس کا اندازہ ہمیں اپنے بیجلی کے بلوں سے ہوتا ہے تو یہ ہے کہ جب ہم جتنی زیادہ ہیٹ استعمال کریں گے سرامک کو پروسس کر دیں گے اتنا ہی پروسٹیسیس کا خرچہ بھی بڑھتا جائے گا سو یوزولی سرامک ریسٹوریشن آر ویری کاسٹلی ڈیو ٹیکنیک سینسٹیوٹی ڈیو ٹیکنیک سینسٹیوٹی ڈیو ٹیکنیک سینسٹیوٹی اللہ ڈیو ٹیکنیک سینسٹیوٹی کروڑی سرامک مٹریلی میں اگر آپ سرامک بھی کچھ رائد کوئی چیز بنائیں سرامک کوئی چیز بنائیں میں بپرمک مٹریلی ہے کہ سرامک ہمیں ستنی ملتا ہے سرامک ہے time ڈیو ٹیکنے سرامک مٹریلی سرامکوں کے لئے سرامک مٹریلی کی روڈ ہے اور دوسرا ہے تو یہ بہت جندی فریکچر کر جائے گا جبکہ اس کی تھکنی زیادہ ہے اس کا بلک زیادہ ہے تو یہ سٹرونگ ہے اس لئے ہے کہ اگر آپ سرامک لگائیں گے سو یو ویل یوز سرامک ان بلک تو اس کے لئے آپ کو پھر روم بنانا پڑے گا تو روم کیلئے آپ کو دان کو ایکسیسیولی کاٹنا پڑے گا تاکہ آپ کے پاس اتنا روم آ جائے کہ آپ اس پہ سرامک کا ریسٹوریشن بنا سکیں لیکن یہاں پہ ایک اور بھی ہو ہے کہ کیوں نہ ہم دانت کو کم کاٹیں اور جو اندرونی جو سب سٹرکچر ہے ہمارا یہ ہم میٹل اور الائی کا لگائیں اور پھر جو ہے اس کی اوپر ہم سرامک میٹیریل لگائیں تو یہ ایک قسم کا ہائیبریڈ پروسٹیسیس ہو جائے گا کہ اس کو سٹریند جو ہے اندرونی طور پر یہ میٹل اور الائی کی کوپنگ بھی اس کو ہم کہتے ہیں اور سب سٹرکچر بھی کہتے ہیں یہ میٹل انیلائی کا اور پھر اس کی اوپر ہم سرامک کو فائر کریں گے یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے جس میں بیس جو ہے یا سب سٹرکچر جو ہے وہ میٹل انیلائی کا ہے اور اس کی اوپر جو ہے ہم نے پورسلین کو یا سرامک کو فائر کیا ہوا ہے اب اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ ٹوٹل میٹل کا ہے کوئی اس میں سرامک نہیں ہے یہاں پہ ہم دوسری قسم کی پروسٹیس کو دیکھ دیں جس میں میٹل نہیں ہے ٹوٹل کا ٹوٹل سرامک ہے اور ان دینوں کی بیچ میں بھی ایک کٹیگری ہے ریسٹوریشنز کی جس میں دونوں کا استعمال ہوتا ہے ہم سب سٹرکچر جو ہے وہ میٹل انیلائی کا بناتے ہیں اور اس کی اوپر جو ہے پھر ہم پورسلین کو فائر کرتے ہیں تو یہ سمتنگ آہائی بریٹ پروسٹیسز تو دوسرا یہ ہے کہ جو سرامکس ہوتی ہیں دیار پور انٹینشن اگر آپ ان پہ بہت زیادہ فور سپلائی کریں گے تو یہ بینڈ تو نہیں ہوں گے لیکن یہ جو ہے یہ ان کی فریکچر ہو جائے گی ہے آپ اسے لمبے سپین کے بریجز نہیں بنا سکتے ہیں آپ کو یہ زیادہ سے زیادہ ایک یا دو یورے اس کا یورے مسنگ دوت کا ٹیٹ کا وہ بنا سکتے ہیں پروسٹیسز زیادہ لمب بنائیں گے تو پھر اس کی بھی کیٹسٹروفک فیلیو دیو تیو بریٹلنس آف دا سرامک مٹیریل تو یہ جو ہم نے بات ڈسکس کی ہے کہ پروسٹیسز سکتے ہیں تو یہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایسا اسلام نے بات میٹل سے شروع کی تھی اور پھر ہم اسے ہائیبرٹ پرستیسز میں لے گئے دونوں کے کمبینیشن میں اور آخر میں جب اور ٹکنالوجی ہماری ڈیولپ ہوئی ہمارے ساتھ تو پھر ہم نے بیچ میں اسے میٹل کو نکال ہی دیا اور پورے کا پورے پرستیسز ہمارے پاس سرامے کہا گیا ہے نیکس لیکچر انشاءاللہ ماج ہوگا ہم اس میں سرامے کو بہت ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے سرامے کی کیمیکل کامپوزیشن اس کی پراپرٹیز اس کی منپولیشن اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم نیکس لیکچر میں سٹڈی کریں گے انشاءاللہ تینکیو